اس تو جینے کے لیے سب سے ضروری اور اہم کتدار پانی کا ہے انسان بنا کھانے کے تو کچھ وقت زندہ رہ سکتا ہے لیکن بنا پانی کے کچھ دن گزارنا ناممکن ہے اسی لیے تو کہا جاتا ہے جل ہی جیون ہے لیکن جیون دینے والا یہی جل بے کابو ہو کر اگر سامنے آئے تو اپنے راستے میں آنے والی ہر ایک چیز کو تحس نحس کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں نا پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے لیکن یہ سب جانتے ہوئے بھی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے اور اس دھرتی پر بڑے ڈیم بنا کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے پانی کا صحیح استعمال کرنے کا جس سے ہم شہروں میں بجلی اور کھیتوں میں پانی پہنچا کر اہم کردار سر انجام دیتے ہیں اسی بیچ ہم جب بھی ڈیم بناتے ہیں ہمیشہ ایک ہی خطرہ ہوتا ہے ڈیم کے فیل ہونے کا خطرہ کیونکہ یہ صحیح طریقے سے نہ بنا تو یہ چند منٹوں میں پورے کے پورے شہر کو تباہ و برباد کر سکتا ہے آئی ایویورز نظر ڈالتے ہیں دنیا کے خطرناک ڈیمز پر چائنہ جسے جانا جاتا ہے ڈیمز کے دیش کے نام سے بھی یہاں پر قریب 22,104 ڈیمز موجود ہیں جو کسی بھی ملک میں بنائے ڈیمز سے زیادہ ہیں جس میں سے ایک ڈیم ہے جمپنگ ون ڈیم جسے ایک آرچ کی شیپ میں بنایا گیا ہے یہ پوری دنیا کا سب سے انچا ڈیم ہے اس کو بنانے میں 4 بلین ڈالرز خرچ ہوئے جس کی لمبائی 310 میٹر یعنی 1020 فٹ کے قریب ہے جسے ساؤٹ ایسٹ ایشیا کے لارجسٹ ریور میکونگ پر بنایا گیا ہے جو کہ کئی بڑے ملکوں سے ہو کر گزرتا ہے اس ڈیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر 60 ملین لوگوں کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے یہ ڈیم چائنہ کے آدھے سے زیادہ حصے کو بجلی پہنچانے کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک خطرناک ڈیم ہے ریسرچرز اس ڈیم کی مضبوطی کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ ایک بوم کی طرح ہے جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو یہ ڈیم کتنا نقصان کرے گا اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا جب بات ہو رہی ہو دنیا میں بنے خطرناک ڈیمز کی تو ایراک میں بنے اس ڈیم کا ذکر نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس ڈیم کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اسے کسی بڑے حادثے کے لیے ہی بنایا گیا ہو اس ڈیم کو 1986 میں صدام حسین کے زمانے میں ہی بنایا گیا تھا جسے ایک کچھی مٹی کے اوپر بنایا گیا ہے جو کہ پانی کے آتے ہی اس میں گلنے لگتی ہے اس ڈیم کو سنبھالے رکھنے کے لیے یہاں بینا رکے رپیئر کا کام 24 گھنٹے جاری رہتا ہے ڈیم کے اچانک فیل ہونے پر اس کے پانی کو رکنے کے لیے ریلیف ڈیم بنایا جاتا ہے اس کا کام بھی آج تک پورا نہ ہو سکا مطلب یہ صاف ہے کہ یہ ڈیم جب بھی ٹوٹے گا تو یہ اپنے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان لے کر یہ ڈیم چائنہ کے جنپنگ ڈیم کے بننے سے پہلے دنیا میں موجود سب سے بڑا ڈیم تھا جو کہ تاجکستان میں واقع ہے یہ چائنہ کے جنپنگ ون ڈیم سے صرف پانچ میٹر چھوٹا ہے تاجکستان کی ستر فیصد بجلی اس ڈیم سے ہی پیدا کی جاتی ہے لیکن اس ڈیم کو جس جگہ بنایا گیا ہے اس جگہ پر بڑے پیمانے پر بھکم آتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی یہاں کے انجنئرز کا کہنا ہے کہ یہ ڈیم ہم نے اس طرح بنایا ہے کہ بڑے سے بڑے بھکم بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن اگر ان کا یہ اندازہ غلط نکلا تو یہ ڈیم وہاں اتنی تباہی لے کر آئے گا کہ کوئی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا دنیا میں موجود یہ ایک بڑا ڈیم ہے جو کہ دو اشاریت تین کلومیٹر چوڑا ہے دو ہزار چھے میں اس ڈیم کے بننے کے بعد اس ڈیم کے بارے میں کئی اٹکلے سامنے آئے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس ڈیم نے آس پاس کی انوائرنمنٹ پر برا اثر ڈالا ہے جس کی وجہ سے اس ایریا میں لینڈ سلائڈنگ کے ساتھ ساتھ بکم بھی آتے رہتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ دو ہزار آٹھ میں چائنہ میں آئے ایک بڑے بکم جس میں تقریباً ستاسی ہزار لوگوں کی جان چلی گئی تھی اس کے پیچھے کا قارن بھی یہ ڈیم ہی ہے لیکن چائنہ کی گورنمنٹ نے اس بات کو کئی سرے سے نکار دیا تھا اور کچھ سالوں سے اس ڈیم کو خطرے کے نشان سے اوپر بہتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے لیکن اس ڈیم نے چائنہ میں بیٹی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے والے کول کو کافی بھاری مقدار میں کم کر دیا ہے ہائیڈرو الیکٹرک پاور ڈیم ابھی تک تو میں نے آپ کو خطرناک ڈیمز کے بارے میں بتایا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی کوئی ڈیم فیل بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ اتحاس میں ایسے دردناک حادثے کئی بار ہو چکے ہیں اور ایسا ہی ایک حادثہ ہوا تھا اٹلی کے اس ہائیڈرو الیکٹرک پاور ڈیم میں جس میں نہ جانے کتنے لوگوں کی جانے بھی چلی گئی تھی وہاں کے تجربہ کار لوگوں کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے خطروں کو نظرانداز کرتے ہوئے اس ڈیم کو بنایا گیا تھا سٹارٹنگ میں تھوڑے وقت تک سب ٹھیک چل رہا تھا لیکن کچھ وقت کے بعد پاس کی بڑی چٹانے اس ڈیم میں ٹوڑ کر گرنے لگیں جس کی وجہ سے اس کا وارٹر لیول دھیرے دھیرے اوپر اٹھنے لگا اور ایک دن وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا بہاڑ کا ایک کافی بڑا حصہ ٹوڑ کر اس ڈیم میں جا گرا جس سے ایک سونامی پیدا ہوا اور اس پانی کے سونامی نے پاس موجود سبھی گاؤں کو تباہ کر کے رکھ دیا جس کی وجہ سے کافی بڑی تعداد میں لوگوں کی جانے بھی ضائع ہوئیں تو دوستو دیکھ لیا کہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے یہ ڈیم کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ